اسلام علیکم جی میرا نام ہے سائم سلہری اور ایک چھوٹا سا پیغام آپ لوگوں کے تک پہنچانا چاہوں گا یہ آئیڈیا مجھے کل ایک اجازت ساب ہے یوکے سے انہوں نے مجھے ایک آئیڈیا دیا کہ کیوں نہ ہم ایک چین بنایا جس کے ذریعے کہ جب ہم گروسری کرنے جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم کچھ سامان ایسا جو خراب نہیں ہو سکتا لائک آٹا چاول دالیں چینی اس کے ایک پیکٹ بنا لے گی ایک پیکٹ بنے گا اس سے یہ ہوگا کہ ایک پیکٹ دو پیکٹ جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ اس کو بنا لیں اس کو بنانے کے بعد آپ یہ ہے کہ اپنے دھر میں لاکھ اس کو پیک کر کے تو آپ کے اطراف میں آپ کی گلی محلے میں بہت سے ایسے وائٹ کالر لوگ ہوں گے جو کہ دریکلی تو کیونکہ مانگنے والا تو دروازے پہ آکے مانگ لیتا ہے لیکن جن کو اصل نیڈ ہے وہ نہیں مان سکتے تو آپ کیوں نہ اس طرح کے ایک پیکٹ بنا کے آپ کو لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو ضرورت ہے تو آپ ان کے دروازے پہ رات کے وقت جا کے نوک کر کے دروازے کی باہر رکھ کے تو آپ اپنا فرض انجام دے دیں جس سے یہ ہوگا کہ ایک چین چل پڑے گی اور ضرورت مند لوگ جن کو اصل میں اس وقت راشن کی ضرورت ہے دودھ کی ضرورت ہے ان لوگوں تک آپ کی یہ مدد پہنچ جائے گی دریکلی آپ کو سامنے بھی نہیں آنا پڑے گا اگر آپ دریکلی دے سکتے ہیں میرے میں تو حمد نہیں ہے کہ میں کسی کو جا کے دریکلی یہ کیسے جنگی یہ آپ رکھ لیں ہاں اگر آپ چھکے یا آپ ہیڈن طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں تو یہ ایک ذریعہ ایک کابش بن سکتی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک ان کی مدد پہنچا دیں ان کا راشن پہنچا دیں کیونکہ آج کل کاروبار نہیں ہے دہاڑی دار لوگ ہیں وہ دہاڑی پہ نہیں جا پا رہے دہاڑیاں نہیں ہو رہی اس طرح سے تو ہم ایک وسیلہ بن سکتے ہیں ایک ذریعہ سے آگے شیئر کیجئے گا یہ میرا پیغام صرف پاکستان کراچی یا لاہور کے لیے نہیں ہے یہ پوری دنیا کے لیے جہاں جہاں پہ یہ زبان سنی سمجھی جاتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہم لوگوں کے پاس ان کی مدد خود سے پہنچا دیں راشن لینے جائیں اپنا لینے جائیں تو تھوڑا سا ایکسٹرا لینے وہ چیزیں جو خراب نہیں ہو سکتی وہ لوگوں تک پہنچا دیں ہو سکتا ہے کہ کسی ضرورت مند کے لیے اس وقت اس کو بہت سا ضرورت ہو لیکن وہ کہنا پا رہا ہو آپ سے اور اس تک اللہ تعالیٰ اسی وسیلے سے شاید ہمارے اسی طریقے کے ساتھ ان کے گھر میں راشن پہنچا دیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو شیئر کریں گے اگر آپ کو مناسب لگے تو شیئر کر دیجئے گا تینکیو سو مچ